موسیقی اسلام علیکم ناظرین عمران یاکو خان صاحب اور زفر علالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمد ایت کرتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے آج گجناوالا میں ایک اہم جلسہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ حقیقی آزادی کے جلسوں کا جو سلسلہ شروع تھا یہ اس کا آخری جلسہ تھا یوں بھی وہ زمنی انتخابات کے لیے جو موہم چلائے ہوئے تھے وہ زمنی انتخاب ہی چونکہ فی الحال ملتوی ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو زمنی انتخاب کی کیمپیننگ کا سلسلہ تھا وہ بھی یہیں پر ختم کر دیا گیا ہے گجناوالا جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس میں آگے کا لاحعمل دیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنی تحریک کو جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے آگے بڑھانے جا رہے ہیں اس سلسلے میں مختلف لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید آج کوئی بڑا اعلان کریں گے شاید کوئی نئے لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے یا کوئی نئی سٹریٹیجی کا اعلان کریں گے کیا وہ شہر بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں جلسے جلوس کو ہی فیز ٹو میں داخل کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آج عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے لیکن ان کے اس جلسے سے پہلے ہی آج پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کارکنان کی جانب سے اور جو مقامی تنظیمیں تھیں ان کی جانب سے عمران خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے مختلف فیوریلیاں اور جلسے جلوس کیے گئے پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے لیے اظہار ایک جہتی کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے انہیں ٹیکنکلی شاید نوک آؤٹ کر دیا جائے گا اب یہ وہ بیانیاں ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف کے چرمن عمران خان خود بھی بتا چکے ہیں اور ان کے متعدد درانما اور لیڈرشپ اس بات کا اظہار مختلف ٹاک شوز اور میڈیا پر بھی کر رہی ہے تو کیا واقعی عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی تیاری ہے اور جو لوگ عمران خان صاحب کے لیے آج باہر نکلے ہیں کیا وہ انہیں مائنس ہونے سے بچا لیں گے اور کیا اس طرح سے واقعی عمران خان صاحب کی سیاست کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو بات کریں گے کہ اوورال ملک میں پولٹیکل سٹویشن آخر جا کس طرف رہی ہے اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں پہلے میں چلوں گی آج حلالی صاحب کی طرف حلالی صاحب گجرہ والا نون لیگ کا بڑا گر سمجھا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے اور بڑے اہم خورم دستگیر صاحب ان کے جو ہیں وہ یہاں سے بلونگ کرتے ہیں بڑا زبردست آج بھی کراؤڈ نکل آیا تو وہ علاقے جو کبھی پی ایم ایل این کا گر سمجھا جاتے تھے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا وہاں پہ نکلنا عمران خان صاحب کی خطاب کے لیے اور پھر مختلف باقی شہروں میں بھی اس خطاب کو لائیو دکھانا سکرینز کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں یہ ایک زبردست سٹریٹیجی ہے کہ بیق وقت پورے ملک میں اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے بالکل نظر آتا ہے اور یہ سٹریٹیجی اس کا نہیں ہے یہ عوام کا سٹریٹیجی ہے کہ وہ نکلتے ہیں اس کو سننے کے لیے وہ تو کہتا ہے میں آ رہا ہوں اور بولوں گا اور کچھ نہیں کر رہا ہے نہ پیسے دیتا ہے نہ باٹتا ہے نہ ٹرانسپورٹ ملتا ہے نہ کھانا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے ایک تو جھنڈے شاید ملتے ہیں مگر پھر بھی وہ آتے ہیں آج تصویرے میں ملنے خان صاحب کی دیکھیں اچھا چلیے میں آپ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ایک ڈیڈ لوک ہو رہا ہے اس طریقے سے پاکستان چل نہیں سکتا ہے اور اس طریقے سے ایک ہی طریقہ ہے بچنے کے لیے وہ ہے الیکشن مگر اگر آپ الیکشن پہ جائیں گے تو پی ڈی ایم کو ایسی شکست ہوگی کہ وہ کبھی بھولیں گے نہیں اور میرے خیال میں سب سے بڑی شکست ہوگی امریکہ کی ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا پاپلر ہے ان کا دشمن پاکستان میں اٹلیس پولیٹیکل اینیمی تو دیکھیں یہ کیسے سالف ہو سکتا ہے تو کیا وہ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا آلٹرنیٹیو سٹریٹیجی ہے کیا وہ بھٹو کے طرح اس کو آجتے سے لے جائیں گے اور ٹرائل ہوگی یہ طریقہ ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس وقت 1977 میں ایک پی ٹی وی تھی دو اخبار تھے جنگ ڈون ایک جماعت کا ایک اخبار تھا آج پچاس ملین سیونٹی فائی ملین ٹیلی فونز ہیں موبائل فون ہیں میس میڈیا ہے چینلز کتنے ہیں گنتی بھی نہیں آ رہی کتنے اخبار ہیں پورا پاکستان پورا دنیا اور دس لاکھ پاکستانیز جو باہر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں امران آج بتا رہے ہیں امران بتائیں گے کہ امریکہ میں کس قسم کی انٹریسٹ کے ساتھ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے کنسرنڈ ہیں اور کیا چاہیے اس وقت ہمیں یہ ہے سیچویشن پاکستان میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے تو کیا اس کو پکڑ کے یا آپ اس کو جیل میں دالیں یا جو بھی اس کے ساتھ کریں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی آپ مورالی اس ملک کو توڑ دیں گے مورالی آپ پاکستان اور جو بی بی کے ساتھ آپ نے دیکھا بی بی تو اتنی پاپیلر نہیں تھی جتنا یہ ہے مگر جب بی بی کی بھی شہدت پہ آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا اور کیا ریاکشن اور کیا بلو بیک تھا تو کر کیا رہین لوگ یہ کوئی تیکسٹک نہیں ہے اگر یہ آدمی نہیں مانتا آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے تو ایک ہی طریقہ ہے دنیا جانتی ہے پورے دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے الیکشن جمہوریت میں وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ اس لیے کہ آپ ہار جائیں گے what are you doing with this country عمران خان صاحب یہ تو بات آپ نے اس وقت بھی دیکھی کہ جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتی ہے تو ایک دو میسیجز گئے اور اس کے بعد ایک دم سے ٹراؤڈ بائر نکل آیا بنی گالا بھی لوگ پہنچ گئے اور پھر ایسا لگا کہ جیسے ان کی گرفتاری نہیں ہو پائی واقعی ایسا ہی ہے آپ کے خیال سے بھی اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کا مطلب تو وہی بات ہے کہ حلالی صاحب کی بات کو پھر یہ بات تو سٹرنڈن کر دی ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ نہ بھی کوئی خبر چلنے دیں لیکن اتنا زیادہ کمیونکیشن کے طریقے ہیں کہ ایک کال پر لوگوں کو کمیونکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو موبیلائز کیا جا سکتا ہے میں نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موبیلائز کیا جا سکتا ہے اور اب جو ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ جو سمارٹ فون اور یہ سارے معاملات ہیں ان سے اب کوئی چیز بھی آپ چھپا نہیں سکتے لیکن میں نہیں سمجھتا آپ کی اس بات کو کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت گرفتاری ہونی سکتی گرفتاری ہونی ہی نہیں تھی اس وقت گرفتار ہاں جی معاملہ یہ ہے کہ عمران حاہ صاحب کا طرز سیاست درہ تھوڑا سا سمجھے ان کا طرز سیاست کیا ہے جب انہیں کسی بات کا کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف یہ اقدام ہو سکتا ہے یا وہ کسی ایسے کام میں پھنس سکتے ہیں تو وہ کرتے کے آئمد کسی بھی ممکنہ کاروائی سے بچنے کے لیے پہلے ہی اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو اپنے جانے والوں کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر اب عمران حان کے خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا ووٹر ان کا سپورٹر ان کے چانے والے ان کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے اس پر یقین کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران حان صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ ٹھیک اچھا ہے ساری دنیا بھار میں جائے جو عمران حان کہہ رہا ہے وہ ہی ٹھیک ہے اچھا اب ان کے لوگوں کی کمیٹمنٹ ان کے ساتھ ایسی ہے اب عمران حان اپنے لوگوں کو یہ اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے مائنس ون کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس ون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے ناہل کر دیا جائے گا مجھے سزا دے دی جائے گی مجھے یہ کر دیا جائے گا مجھے گرفتار کر دیا جائے گا اور بعض موقعوں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید مجھے مرواہ بھی دیا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کرا دیا ہے چار لوگوں کا انہوں نے نام لیا کبھی وہ میسٹر ایکس کی بات کرتے ہیں کبھی میسٹر وائے کی بات کرتے ہیں اور مقصد اس کے پیچھے تو ان تمام باتوں کی صرف ایک یہ اپنے بوٹر سپوٹر اپنے چانے والے کو اس بات پہ تیار کرنا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر وہ سڑکوں پہ نکلنا میرا سوال یہ ہے کہ میں نہیں یہ کہتا کہ رانحہ صاحب نے کوئی جرم کیا ہے نہیں کیا ہوگا لیکن یہ بھی تحق ہے کہ اگر عدالت انہیں قصور وار مانتے ہوگے اگر عدالت انہیں سزا سناتی ہے یا رہل کرتی ہے تو کیا وہ ایک ایسی اگزیمپل سیٹ کرنے جارہے ہیں کہ کوئی بھی شخص وہ جو بزورے آپ شمشیر تو نہیں کہہ سکتے لیکن بزورے بازو یا عوام کی طاقت سے اس بات پہ مجبور کر دے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا حکومت کو کہ جناب میں تو ایک مقدس گائے ہوں میرے خلاف کوئی کاروائی کا سوچے مینا میں سیاہ کروں سفید کروں میں اس کا حق رکھتا ہوں نہیں تو پھر عمران صاحب اس بات کو اس تناظر میں لیا جائے کہ پھر ان کے ساتھ زیادتے بھی ہو رہی ہو تو وہ بھی چپ کر کے پھر سولی چڑ جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا کیا زیادتی یعنی اگر وہ توہینے عدالت ثابت ہو جائے جو انہوں نے توہینے عدالت کیا ہے تو انہیں اس لیے صدانہ دی جائے کہ وہ عمران خان ہے نہیں ثابت تو ثابت تو اس طرح وہ بھی ہو گیا تھا بھٹو صاحب نے بھی قتل کیا ہی تھا پھر ثابت تو وہ بھی ہو گیا تھا تو یہ بھی پھر اسی طرح ثابت تو ہو سکتا ہے ثابت ہونے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے کیوں نہیں مشکل آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت بھٹو صاحب کے وقت تھی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے یہ بڑی عجیب روایت ملک میں ڈالنے جا رہی ہیں قانون سے بالا کوئی شخصیت نہیں ہوتی یہ تو بلکل ٹھیک آپ کی بات ہے قانون کے انڈر تو آنا چاہیے سب کو آنا چاہیے اور اسی کے انڈر ہی اگر آ کر آگے معاملہ چلتا ہے لیکن حلالی صاحب پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی ادارے تیہ کر دیں کہ بھئی آپ نے فارنڈ فنڈنگ کی ہے یہ وہ تو پھر جمہور جہاں پہ بھی کھڑا اس کا مطلب ہے کوئی ہیر سے نہیں ہے لوگ پاگل ہیں کہ ایسے ہی باہر نکلی جا رہے ہیں اس شخص کے لئے دیکھیں بالکل یہی تو بڑی بات ہے مورل جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے یہ کافی نہیں ہے کہ قانون کو آپ نے بریک کیا جیسے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں اگر ٹرافک لائٹ لال ہے تو اس کے معنی آپ رک جائیں اور ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں جب تک ہرا نہیں ہوا دوسرے دن نو دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے ریجیم چینج ہوا ہے بسال کے طور پر پی ٹی آئی کہتی ہے ریجیم چینج ہوا ہے وہ ثبوت لا رہی ہے کہ بلیک میل ہوئے ہیں لوگ پیسے گئے ہیں سندھ ہاؤس میں گئے ہیں کس نے باتا ہے کتنا باتا ہے کس کو باتا ہے ایک انویسٹیگیشن اس کا نہیں ہوا تو وہ کیا ہے وہ مورل ہی ٹھیک تھا تو اس لیے کہ اتنے لوگوں نے کیا ہے اس لیے کہ پورا پی ڈی ایم انوالڈ ہے ان کو نہ پکڑا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے اور مگر یہ جب کچھ کرتا ہے یہ جب ریائک کرتا ہے یا اس سے چلو زلطی بھی ہو جائے اس کو ہی پکڑو اور ٹانگ دو یہ پیرو یو کانٹ ورک لائک دیس یار خدا کے لیے تم لوگ پھس گئے ہو تمہارے پاس مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس لیے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اب ایک ہی طریقہ ہے پھر بتاتا ہوں ایک ہی طریقہ ہے الیکشن کرو نہیں دیکھئے یہ پھرس گئے ہیں اور ایسا ہی اگر چلے ہیں تو ایک نہ ایک دن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسے واقعہ ہو جائے گا جو and that will be the end پھر لوگ کہیں گے کہ یار ان کے خلاف اگر آپ کھڑے رہے ہیں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے لہذا ہم تو ایسے ملک میں کیا کر رہے ہیں اچھا لیکن عمران عمران صاحب یہ بھی بات ہے جو آپ قانون کی اکمرانی کی بات کریں بھی عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں یہ بھی بات کہی ہے کہ توہین نے عدالت کیس میں جو بھی فیصلہ آیا وہ قبول کریں گے اور اس سے پہلے بھی عدالت کے جو بھی فیصلے آئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے قبول کیے ہیں بھلے وہ ان کی حکومت کو چلتا کرنے کا فیصلہ کیوں نہ اگرچہ وہ اس سے ڈسگری کرتے ہیں لیکن انہوں نے قبول کیا تو بات یہ کہ اگر وہ قانونی اور آئینی طور پر پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں اپنے قانون بھی لیکن اس کے ساتھ اگر رائعہ ماں ان کی بات ماننے کو تیار ہے اور وہ یہ الیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر جمہوریت میں تو یہ ہی ہوتا ہے جو مجورٹی کے آواز ہے وہ پھر سننی چاہیے بلکل یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ قانون وہ اگر مان رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے انہیں ماننا بھی چاہیے تو وہ پاسستانیوں کو ماننا چاہیے بات یہ ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی حال ہے بلکل ٹھیک ہے الیکشن ہی حال ہوگا لیکن کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جناب کیوں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں تو پھوڑی الیکشن کرا دیئے جائیں بھئی جو پی ڈیم والے ہیں تو ووٹ لے گئی عوام کی آئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں الالی صاحب ابھی فرمارے انہیں کہا کہ انہوں نے پیسے دیئے سندھ اس میں ہوا یہ ہوا ایسی کہانیاں تو روز بنتی ہیں روز چیزیں اسی طرح کی بیان کی جاتی ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر ہمارے ہاں جس کا جو جل چاہے وہ سٹوری بڑھتے ہیں لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ ان کی جنگ آگے چلے جلسے جلوس آگے بڑھانے جا رہے ہیں کتنا پریشر یہ سسٹم برداشت کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس میں ایک ایمپورٹنٹ یہ بھی بات ہوئی کہ اب جلسے جلوس وہ بڑھائیں گے آگے لیکن مہنگائی کے اوپر اب فوکس زیادہ ہوگا اور جو الیکشن کیمپین تھی وہ اب رک گئی ہے کیونکہ الیکشن یوں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ موتلی ہو گیا ہے امنان صاحب آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو استیفے منظور کیے تھے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان کا جو نوٹفیکیشن تھا اس کو موتل کر دیا ہے عبدو شکور شاد جو کراچی سے پی ٹی اینے تھے ان کی درخواست پر کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تصدیق کے لیے اس پیکر نے انہیں نہیں بلایا تو اس کے بعد پھر سارا ہی عمل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مشکوک ہو گیا ہے تو پھر وہ جو گیارہ کی گیارہ استیفے تھے وہ انہوں نے موتل کر دیا نوٹفیکیشن تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے عمران صاحب کہ یہ اسی طرف معاملہ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے یہ تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے زمنی انتخاب جو ہونا تھا اور جو وہ گیارہ کی گیارہ سیٹے تھی وہ بھی واپس پی ٹی آئی کیا میرے آپ سے اس پر دو سوال ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کی پاس واپس اسیمبلی آنے کا بھی ایک راستہ کھل گیا ہے اور یہ بھی کوئی ایسی سیچویشن ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ کہیں آگے چل کے اس پر بھی سوچیں سمینہ میں تو آپ کو پتا پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے اگر وہ واپس اسیمبلی میں چلے جائیں اور اس وقت اسیمبلی میں ہوتے تو شاید وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتے بغیر اسیمبلی میں جائے اپنے مخالف کو اپنے دشمن کو کھلی چھٹی دے دینا یہ کہیں کبھی سیاسی بصیرت والا فیصلہ نہیں ہے اور اب اسلام آباد آئی کورٹ کی اس فیصلے کے بعد تو اب آپ دیکھیں یہ تو ختم ہو گیا نا معاملہ کہ زمنی الیکشن ہو گئی اب آج اپنی دوسرے سوال کی طرف معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سب پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ گئی ہیں تو پی ٹی آئی والے تو یہ مانتے نہیں ان کا تو موقف اس پہ بھی یہ تھا کہ جنابی یارہ ہی کیوں ہمارے تو اس طریفے قاسم سوری صاحب جو ہیں اپروب کر چکے ہیں منظور ہو چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہیں وہ دوبارہ اس کو تھوک کے چاٹے گی یا کیا کرے گی میں بارال ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ہان صاحب اگر اب بھی واپس اسمبلی کا رخ کر لے تو وہ زیادہ حطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کی عقوبت کے لئے اگر وہ باہی نہیں دے رائٹ آپ کا پوائنٹ او اس پہ آگیا ہے لیل سب آپ کا کیا خیال ہے کیا پی ٹی آئی کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ واپس چلی جائے اسمبلی میں بلکل نہیں کیوں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور وہ استیفہ جو انہوں نے دیا ہے وہ سب ٹھیک دیا ہے سب کو پوچھ کے دیا ہے وہ ویلنگ لی دیا ہے اور قاسم سوری جو اس وقت ٹیکنکلی کریکٹ آدمی تھا اس نے اگزیمن کر کے کہا it is proper اور accept کیا ہے یہ کون ہوتا ہے یہ راجہ کیا نام ہے پرویز اشرف آکھ یہ کہنا نہیں نہیں یہ سب غلط ہے ہمیں پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے آپ اپنی مجوریٹی رکھ لیں فیڈرل گورنمنٹ پھر چھوڑ دیں return to what it was ریجیم چینج کے پہلے واپس فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو دے دیں اور پھر ٹیک ہے لیکن علالی صاحب یہ کراچی والے ایم اے یہ کیوں گئے اسلامباد ہائی کورٹ اگر اسطیفے منظور ہو گئے تھے تو ہو گئے تھے جب اپنی مرضی سے دیئے تو پھر کیا ضرورت تھی جا کے یہ کہنے کی کہ نہیں کریں کون سا کراچی کا ایم ہے آپ نے مجھے ایک سوال پوچھا کہ اس کو کرنا کیا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ایڈوانٹیج اب یہ ہے اچھا اگر آپ جانا چاہتے ہیں واپس تو مجھے اپنی گورنمنٹ واپس دو اور پھر ٹیک ہے وی سٹارٹ وی ور سمجھو یہ ہوا ہے سمجھو وہٹ بکے نہیں ہے بلیک میل نہیں ہوا ہے آل رائٹ سمجھو آپ کے لئے ایسی جگہ جا کے رکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہو لیٹی بنان صاحب جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس قومی کا جو ممبر ہیں کراچی صاحب دو شکور صاحب وہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا پارٹی لائن کے مطابق انہوں نے یہ درخواست دی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ماہرین کی ٹیم ہے ان کے مشورے سے یہ درخواست دی تھی اور یہ سارا معاملہ آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اکیلے یہ سب کچھ کر لیا لہٰذا یہ موقع یہی تو میں کہتا ہوں بار بار کہ پی ٹی آئیس ابھی تک اس بات پہ وہ جو ہے نا وہ شاید کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کر دیں ویسے تو سیاست میں اچھی بات ہوتی ہے کہ سارے آپشنز کھلے رکھنا لیکن یہ معاملہ بھی جو ہے یہ دخواست بھی ایک اکیلے میمبر کو ویسے عمران صاحب آپ کی اس خبر پہ ایسے ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آپ کہہ رہے نا کہ یہ لیگل ٹیم کے ایڈوائز سے کیا گیا تو میں یہ سوچ رہی تھی تو پھر الٹیمیٹریس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انہوں نے استیفہ دیئے ہمیں ہیں وہ اسی کو ہی پھر جو سٹیج ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں that is why انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کو سارے زمنی انتخاب کوئی موطل کر دیتے ہیں اگر انہوں نے نہیں لڑنے دینا تو بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ سیٹویشن بن سکتی ہے اور دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس کریں گے اکمام متحدہ کی سیکیٹری جنرل جو ہیں وہ پاکستان کے دور پر اسے لاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس پر اس کی سنگینی پر کیا ہو سکتے آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم ویگ ناظرین اب کچھ بات ہو جائے سہلاب متاثرین کی جہاں پاکستان میں اس کی تشویشناک صورتحال ہے وہیں پر عالمی برادری میں بھی تشویش پائی جاتی ہے اور لوگ نہ صرف یہ کہ اس حوالے سے بہت کنسرنڈ ہیں بلکہ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک بڑا مظہر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے خاص طور پر سہلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے پاکستان کا وزٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقوام عالم سے بھی اپیل کی ہے کہ پاکستان کی اس صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہیں مدد کی جائے انہیں انصاف انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے پر ملنا چاہیے پاکستان کو تو پھر کیا اس ان کی آواز پر عالمی برادری لب بیک کہے گی یا نہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا یہ دورہ اور اوورال پاکستان کو اس حوالے سے کس طرح سے اقدامات کرنے چاہیے اس کی سیریسنس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں عمران صاحب آپ اس وقت امریکہ میں ہی موجود ہیں پہلے تو میں آپ سے یہ ضرور اس موضوع کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ لوگ کتنے کنسرنڈ ہیں کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی سیچویشن خدا نہ خاصتہ آفت ہو مصیبت کی گھڑی ہو تو جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے کیا جذبات ہیں فلڈ کے جو کیجویلٹیز ہیں اس کو لے کر کے اور پھر اوورال یہاں پر جو ایک فیکٹر ہے کہ لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے سبینہ اس وقت بڑی عجیب سی بات ہے آپ کو سن کے عیرت ہوگی کہ میں امریکہ کے جس بھی حصے میں گیا ہوں وہاں پہ مجھے اختصار پہ جتنے پاکستانی ملے ہیں ان سب کا یہ کنسرن تھا ویسے تو بہت سارے ایسی بھی ایسے ہیں مصرح قومیت کے لوگ ہیں یہاں پہ جو اپنا کنسرن شوک کرتے ہیں اس حلاب کے حوالے سے پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے لیکن پاکستانی ہمیشہ کی طرح دیکھیں دیارے غیر میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں انہیں شاید ہم سے زیادہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کا احساس ہوتا ہے اور وہ اتنا اس پہ ہیں کہ میں آپ سے حرز کروں کہ اگر میں بات کروں میڈ ویسٹ کی تو وہاں میرا جن شہروں میں جانا کا اتفاق ہوا سینٹ لویس میں بات کروں تو وہاں پہ پاکستانی ہیں محمد اطیق اور ریحان آج جس وقت میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے وہاں پہ کونسل جنرل جو ہیں شکاگو کے پاکستان کے وہاں پہ تاریخ کریم صاحب ان کی سربراہی میں وہاں پہ ایک اس وقت بھی فانڈ ریزن جو کمپین چل رہی ہے اور وہاں پہ ایک تقریب ہو رہی ہے اور وہ وہاں پہ ان کا خیال ہے کہ ملین ڈالر جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں اور یہاں پہ پاکستان میں بجوائے جائے چیئے ہی حال واشنگٹن نیو یار اور دوسرے سٹیٹس کا بھی ہے یہاں پہ ابھی پرسوں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے جو ہے ایک ملین ڈالر اکٹھے کیے مل کے اور وہ یہاں پہ پاکستان میں بجوائے ہیں اور ابھی ان کا یہ مزید وہ کریں گے اور کچھ جو سب اہم سوال ہے سمینہ اس میں جو ہمارے لئے یہ بڑا کنسرن ہے کم از کم میرے لئے تو بہت کنسرن ہے کہ یہاں پہ لوگ ملینز آف ملینز ڈالر بجوانا چاہتے ہیں لیکن انہیں پریشانی یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کیوں بجوائیں یا کیسے بجوائیں انہیں پریشانی یہ ہے کہ وہ پیسے کس کو بجوائیں یعنی ان کا کنسرن یہ ہے کہ یہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت کو پیسے بجوائے تو کیا وہ متعلقہ جگہ پہ خرچ ہوں گے اگر وہ ہم نے جو چیلیٹیز آرگنائزیشن ہیں ان کو بجوائے تو وہ صحیح طرح سے خرچ کریں گی یعنی ان کا کنسرن یہ ہے کل ساجد طارق صاحب جو بڑے معروف ہیں پاکستان میں پہ بھی ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ اسی طرح سے کچھ دوست وہ بیٹھے تھے اور ان کا پروگرام تھا تو وہ کم از کم ایک ایسی فنڈ ریزنگ کریں جس میں دس ملین ڈالرز وہ اکٹھے کریں تو اس میں تفاق یہ ہے کہ کیونکہ میں بھی وہاں موجود تھا تو وہ وہاں بحث یہ تھی کہ دس ملین تو ہو جائے گا لیکن انہوں نے یہ تکرنا تھا کہ ایک بندہ ان میں سے خود جائے پاکستان میں اچھا اور خود خود ساکھیا فواجے پاکستان ہے پلٹیکل بھی اور اوورال مینجمنٹ میں اتنی ڈیوائیڈیڈ ہے اس وقت پاکستان میں انتظامیاں کہ ویسی لوگ کنفیوز ہو جائیں تو ہلالی صاحب اس ایسے میں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوتریس جو ہے وہ دورہ کیا ہے انہوں نے اور وہ بڑے پریشان ہوئے ہیں ساری صورتحال دیکھ کے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے دورے سے جو باقی دنیا ہے کہ سمینہ گوتریس جو ہے وہ اس کو دو تین چیزیں کرنا چاہیے اگر واقعے وہ ہمیں مدد کرنا چاہتا ہے پہلے چیز تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ خوش قسمت ہے ہماری کہ اس وقت پاکستان جو ہے جی سیونٹی سیونٹ کا چیرمن ہے جی سیونٹی 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 سیونٹ ڈیویلپنگ کانٹریز کا چیرمن ہے اور یہ جو ادارہ ہے یو این کا اس میں کافی انفلونس ہے اب یہ سیکیٹری جنرل کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر جی سیونٹی سیونٹ کے لوگ چیرمنشپ پاکستان کا ہے اور پاکستان اور پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ پاکستان کے لیے ڈرینیج سسٹم ایک چاہیے جو یہ جو پانی آتا ہے اس کو سٹور کریں اور سیفلی اگر نہیں سٹور کر سکتے اس کو سمندر میں بھیجیں تو ڈرینیج سسٹم ایسنشل ہے اور ڈیمز ایسنشل ہے کیا یہ جا کے پرمنٹ جو ممبرز ہیں سیکیورٹی کانسل میں ان کو پسویٹ کر سکتا ہے کہ ہر ملک میں ایک چارج کو لبی کریں اور خاص طور کمپنسیشن دلائیں پاکستان کو جو 0.5 پرسین پلوٹ کرتا ہے امریکہ 20 فیصد کرتا ہے تو اس کے معنی پاکستان کا جو پرابلم ہے 20 فیصد دے رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے ہمارا چالیس بلین ڈالر کا یا دس کے یا بیس کے میں سمجھتا ہوں بیس سے چالیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور یہ امریکہ نے کیا ہے یہ روس نے کیا ہے یہ چین نے کروایا ہے یہ انڈیا بھی کچھ کانٹریبیوشن ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں ہم مر رہے ہیں ہمارے لوگ ڈیزیر سے جا رہے ہیں اور ہمارا ایئر پلوٹیڈ ہے تو کچھ تو کمپنسیشن دو ای ٹھنگ کہ اگر یہ سیکیٹری جنرل لانگ ٹرم سٹریٹیجی اگر اس کے پاس کچھ ہے تو خدا کے لیے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں جاتا ہوں اور آپ کو جو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ آپ صاف ہیں آپ پلوٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو سزا مل رہا ہے دوسرے لوگوں کے پلوشن سے آپ کے لیے ہم ایک فنڈ بنائیں گے اور اس فنڈ سے پھر ہم ڈرینیج اور فائنڈ ڈیمز اور یہ چیزیں فائنانس کر سکتے ہیں یہ سیکیٹری جنرل کو میں یہ ہمیں کہنا چاہیے اس کو بھو جائیں آپ کیا کانٹریبیوشن دے گا کتنے ملین دے گا آج یا کل دوسری چیز جو عمران عمران نے کہا ہے دیکھئے عمران نے بڑا دیکھئے اسے ویری یوسفل تینگ جو اس بتا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سمینا جو بھی پاکستان کو پیسے دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دسٹریبیوشن اف آنسٹ ہو اور افیشنٹ ہو اور آنسٹ اور افیشنٹ نہیں ہوتا ہے کیوں اس وقت ٹینس ٹینس مارکیٹ میں بک رہے ہیں جو ٹینس ریفیوجیز کے لیے پلائیڈ ایفیکٹیز کے لیے ہیں وہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں کھانا جو ان کو جانا چاہیے وہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں کوئی نہیں چاہتا یہ ہو یہ ہو رہا تھا کوویڈ میں بھی آپ کو پتا ہے وہ انجیکشن جو کوویڈ کے تھے وہ لوگ خرید کے لیتے تھے بک رہے تھے تو ہمارے پاس ایک آنر سسٹم ہونا چاہیے جو جب جو بھی پیسے دیتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جو افیشنٹ ان کے پاس یہ پہنچا ہے کوئی سسٹم ہمارا نہیں ہے جیسے عمران نے کہا گورنمنٹ کو نہیں مانتے تو کس کو مانتے ہیں بھئی ایدی کو مانتے ہیں تو اس کو دو معنی ایک ادارہ ہونا چاہیے which is totally above board سمینہ بلکل ٹھیک transparent سسٹم ہو تاکہ لوگ بے دھڑک ہو کر جو دینا چاہیے aid وہ دیں بلکل صحیح لیکن نمنا صاحب جو حلالی صاحب نے بھی بات کی اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور آپ بھی جو ایڈ کرنا چاہیں کیا یہ صحیح ٹائن نہیں ہے کہ یہاں پر ہی اقوام متحدہ کی secretary general کا influence استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی طرح جو ہمارے schedule ہیں جو قرضے واجب الادا اور جو مختلف مرات لی جا سکتی ہیں عالمی اداروں سے اس کے لیے بھی باتچیت شروع کروائی جائے اس کے لیے بھی کچھ ایز کروائی جائے پاکستان کے لیے کیونکہ اب تو وہ خود ان کے نمائندے جب آ کے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں idea ہو رہا ہے کہ کتنی serious situation مجھے اتفاق ہوا ہے یہاں پہ واشنگٹن میں اور امریکہ پہ دوسرے حصوں میں کچھ congressmen جو ہیں ان سے بھی ملاقات جا اور کچھ ایسے لوگ جو امریکی یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور جس بات کا مجھے افسوس ہے بڑا کہ پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے دیکھیں اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو اس انداز میں لے رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اتنی شدید تباہی ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے کوئی لکار نہیں لیکن آپ کی seriousness کا حال یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ لوگ خود جو آپ کے پولیٹیکل فگرز ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لے وہ کہتے ہیں کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور خاص طور پہ عبران خان کے جو جلسے ہیں ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز مہت اس پہ نون سیریس جو ایٹیچیود ہے تو اس ساری چیز کو یہاں پہ ویسٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بہت غلق کیسے دیکھا جا رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسی قوم ہیں کہ ایک طرف آپ کی چار کروڑ سے زائد لوگ ڈوب رہے ہیں چار کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وبا سے اسافت سے متاثر ہیں اور دوسری طرف آپ کو صرف اپنی سیاست کی پڑی ہے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید میرے پاس بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس بات کو سیریسلی نہیں لیتے دوسری بات ہوں گے خود ایک کاؤز بے اکٹھے نہیں ہوں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ قوام متحدہ کی جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ ہوں یا کوئی اور ادارے ہوں یا آئی ایم افو وہ ہمارے ساتھ ہم دردی کا اظہار کرے گا یہاں جو دیفیسٹ ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس وقت سیکرٹری جنرل قوام متحدہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آپ اندار دیں گے ہم پوری اماندار اس کو خرچ کریں یعنی آپ جب یہ معاملات ہوں گے یہ روئیہ ہوگا تو دنیا آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گی بلکل ٹھیک ہے ہمیں سب بلکل ٹھیک لیکن اس کے ساتھ بلکل نگوشیئٹ پھر بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو انوالف بھی کئی سلسلے میں کووڈ میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ کرزوں کے جو واجب الادا تھے ان کو تھوڑا ری شیڈیول کیا گیا تھا تو اتنی بڑی آفت کی صورت میں بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر پرائیورٹیز یہ ہوں کہ لوگوں کی فلاہ بہبود اور بحالی اولین ترجیح ہے تو پھر ہی اس پر کوئی بیٹھ کے پرپر پلاننگ کی جائے گی پرپر اس کے اوپر ٹیم ورک کیا جائے لیکن یہاں پر ہمیں صورتحال ایک مختلف دکھائی دیتی ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو کراچی میں سٹریٹ کرائیمز کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ دیں گے موسیقی ویلکم بائی ناظرین اور کراچی میں انفرچونیٹلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سٹریٹ کرائیمز بہت تیزی سے بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے ویسے تو کبھی بھی مکمل طور پر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سٹریٹ کرائیم ختم ہو گئے لیکن کمپاریٹیو کبھی اس میں تھوڑے بہت فگرز کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ لیکن اس وقت صورتحال تشویشناک حد تک بڑی ہوئی ہے اور یہی وجہ کہ کراچی کی ایک سٹیک ہولڈر پلٹیکل پارٹی ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ سے باقاعدہ اس پر از خود نوٹس کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہی اس پر کچھ دیکھئے اور دادرسی کیجئے کیوں ایسی وجہ ہے کہ کبھی بھی کراچی میں اس طرح کا امن نہیں ہو پاتا اور اس طرح کی جو شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہے وہ ممکن نہیں بنا پاتی کراچی پولیس اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے اور بات کا آغاز لالی صاحب سے کروں گے لالی صاحب ابھی ایک دم یہ جو زیادہ ہمیں نظر آرہی ہے سٹریٹ کرائمز کی اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو ایک دم یہ تیزی آئی ہے اور کیوں جو انتظامیہ ہے پولیس ہے یہاں پر بالکل فیلڈ نظر آتی ہے جی سمینہ آپ کہتی ہیں بہت ہے مگر ایک آدمی جو پولیس کا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ہی وہ سائیڈنگ ویڈ پولیس وہ ان کا ساتھ بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کیسے زیادہ ساڑھے تین کروڑ ہیں پاکستان کی کراچی کی آبادی اور کتنا ہوتا ہے آٹھ ہوتے ہیں آٹھ مگنگز ہر روز ہوتے ہیں کیا یہ کیا پرسینٹیج ہے ساڑھے تین کروڑ کا تو اس کا مطلب تھا کہ it is not all that much but in fact میرے خیال میں اس طریقے سے اس کو دیکھنا غلط ہے اس لیے کہ وہ اتنا پرومننٹ ہو گیا ہے اور انفورچنٹی لوگ مارے جا رہے ہیں کہ بڑا سائیکلوجیکلی امپیکٹ سیٹیزن دویلر ان کراچی اس پہ کافی بڑا ہے اور اس کے وجہ بلکل میرے خیال تین چار ہیں نمبر ون پاکستان میں تو ایک اکنومک میلٹ ڈاؤن ہے نا یہ کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے مہنگائی اور یہ وہ اور لوگوں کے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور لوگ ابھی چوری پہ آگئے ہیں اس لیے کہ وہ کما نہیں سکتے ہیں پھر بیڈ پولیسنگ ہے کرپٹ کراچی کی پولیس کرپٹ ہے کیوں کرپٹ ہے اس لیے کہ لوکلز نہیں ہے اونرشپ نہیں ہے سینس آف بیلونگنگ آف کراچی نہیں ہے یہ باہر سے آتے ہیں کے پی سے آتے ہیں انٹیریر سندھ سے آتے ہیں ان کا کوئی سینس آف بھونرشپ ہے ہی نہیں تیسری بات یہ ہے میں آپ کہوں گا کہ پولیس اور رینجرز ان کے پٹرولنگ اس ناٹ افیکٹیو ناٹ اٹھال اور چوتھی چیز آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے بنگولیز اور اوانز ہیں ان کو اللیگلی ہیں ادھر اور کافی سالوں سے اللیگلی ہے ان کو کارڈز نہیں ملتے تو جب کسی کے پاس نائی سی نہیں ہوتا یا اور قسم کا آئیڈنٹیٹی راکیومنٹ نہیں ہوتا تو ان کو نوکری نہیں ملتی تو ایک طرف سے آپ ان کو نوکری نہیں ملتی ہے دوسرے طرف سے ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہے تو وہ کیا کریں گے تو وہ چوری کریں گے اس کا حل کیا ہے کمیٹی کمیٹیز بناو ہر ایریا میں سیٹیزنز کمیٹی بناو اور ان کو پیٹرولنگ کرنے دو کراچی کو ایک سیف سیٹی بناو کیامرہ سب جگہ پینٹریٹ کرو اور اور کیامرہ ہونے چاہیے آج سنائے ایک آدمی کو پکڑا گیا ہے جو قتل کیا تھا only because وہ کیامرہ میں پکڑا گیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں گھر میں یا دفتروں میں ان کے نائی سیز کو ریجسٹر کرو پولیس کے ساتھ کہ اگر کوئی کرائمز ہو تو ادھر پکڑے جائیں you see all these things کر سکتے ہیں آپ مگر میرے خیال میں the biggest thing is economic اور دوسری دوسری بات یہ ہے سمینہ کے کراچی کو ownership ہونا چاہیے آپ کو اگر آپ باہر سے آئے ہیں انٹیریہ سن سے آئے ہیں اور آپ ایک ایسے چو ہے جو بھی ایسے چو آپ کے جیل میں ہوتا اس کو پروائی نہیں ہے وہ تو شکار پور میں رہنا ہے تو لوکل لوگ نہیں ہیں وہاں پر تو وہ ownership بھی نہیں لیتے ادھر نہیں ہوگی بلکل صحیح لیکن اتنے سالوں سے جو صوبائی حکومت ہے کیا وہ بھی اس کی ownership کب لے گی آخر پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں صفایہ ہو چکے ہیں پاکستان فیپلز پارٹی کا کراچی سے لیکن میں تھوڑی بات کو آگے بڑھاؤں گی عمران صاحب کی طرف لے جاتے ہوئے کہ اب تو عمران صاحب بڑا دور سٹیپ پہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں گھر کی ڈیلیز کے سامنے لوٹ لیا جاتا ہے کراچی میں اور ڈکیتی مضاحمت کے اوپر اب تو مارنے سے فائر کرنے سے باز نہیں رہتے ہیں جو ڈکیت ہیں تو ایسی صورتحال میں بڑا انسیف شہری خود کو محسوس کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس پہ اگر واقعی سوہ موٹو لے گی تو اس سے کوئی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے جیسے کہ ایم کیو ایم کی بھی ڈیمانڈ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی یہ ڈیمانڈ بالکل غلط ہے اور یہ یہاں پہ یہ کرائم کی صورتحال ہے اس میں بہت ساری ذمہ داری صورتحال کی خود ایم کیو ایم ہے آپ کو تھوڑا فازہ ہوگا یہ اب کی صورتحال نہیں ہے جب رینجرز کی آپریشن رینجرز نے شروع کیا تھا تو اس سے پہلے تو صورتحال انتہائی ورس ہو سکی تھی بہت خراب صورتحال تھی لیکن اس آپریشن کے بعد صورتحال جو ہے وہ اس میں کوئی بہتری آئی اور کراچی میں لوگ چلنے پھر دے کے قابل ہو گئے آپ کو خود اچھی طرح پتا ہے جب آپ جیو میں تھی میں خود جب کراچی میں تھا تو وہاں پہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہم لوگ پون لے کے یہ تصور بھی نہیں آپ اشارے پر رکھتے تھے تو اگر فون استعمال کر رہے ہوتے تھے تو نوپ کر کے آپ کا شیشہ تو پسٹل دکھاتے تھے اور کہتے تھا کہ فون ہمیں دے اس لئے اس کے بعد جب وہ اپریشن ہوا تو صورتحال کافی بہتر ہو گئی اور کراچی میں معاملات کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے اصل چیز جیس کی طرف حلالی صاحب نے بھی اشارہ کیا اصل ہے پولیس کی امانداری قانون نافذ کرتے ہیں ادارے جو ہیں ان میں اگر پروفیشنل طریقے سے لوگ بڑھتی کی جائیں گے اور وہ پروفیشنل انداز میں اپنا کام کریں گے تو پھر ہی قانون کی بالا دستی ہوگی اور جب تک کراچی کے گھنڈوں کو یا کراچی کے مجرموں کو وہاں کے ڈاکووں کو وہاں کے چوروں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم اگر کوئی کاروائی کی تو ہم واردت کی تو ہم پکڑے جائیں گے ہمیں سزا ہوگی اس وقت تک اتھلے پست نہیں ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا سو موٹو جو ہے وہ ہر چیز کا حال نہیں ہوتا سپریم کورٹ اپنا کام کرے آپ اپنا کام کریں یہ قانونی ادارے کس لیے ہیں قانون نافذ کرنے والے بھیجتے ہیں رات میں دن میں پٹرولنگ کے لیے تو کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے ڈاکو کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ اگر تمہیں ملے ہیں اور تمہارے پاس بندوق ہیں اس کے معنی نہیں کہ وہ باب جائیں گے ان کو بھی کچھ ہونا چاہیے کہ بلکل ہی پھر انہیں رحم و کرم پہ ان کے ڈاکو کو نہیں چھوڑا جا سکتا رائٹ ایک جو میں تو ذاتی دور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لیسنس جو ہے وہ بھی بین ہو جانا چاہیے کراچی میں ایک دفعہ آپ اس کو اسلا فری کر دیں جس کے پاس بھی ہو آپ اسے بتا دیں کہ اس کو سزا ہوگی پھر شاہد اس پر زیادہ اچھے طریقے سے قابو پایا جاسے بلکل ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جی کوئی اس پر پرسانے حال ہے یا نہیں ویسے تو ہم نے دیکھا نہیں کہ کراچی کے مسائل کو کبھی بھی پراریٹی پر دیکھا گیا اور اس کے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں آل ہوا تو یہ بھی ایک مسئلہ صدیوں سے ایسی چل رہا ہے لیکن بہرحال تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ اس وقت چل رہا ہے اور اس دوران افغانستان اور پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی ان کے درمیان بڑا سنسنی خیز مقابلہ ہوا انتہائی سنسنی خیز مقابلہ ہوا اور بظاہر یوں لگ رہا تھا میچ کے اختتام سے پہلے کہ شاید افغانستان کرکٹ ٹیم یہ میچ جیت جائے گی لیکن پھر نسیم شاہ کی بالکل ناقابل یقین چھکو کی وجہ سے پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد جیسے ہی پاکستان میچ جیتا ہے تو جو افغان کرکٹ شائکین تھے ان میں بہت غم و غصہ نظر آیا اور سٹیڈیم میں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی کرسیاں اٹھا کر پاکستانی شائکین پر ماری پلیئرز کے درمیان بھی جب میچ جاری تھا تو اس میں کچھ نوک جھوک دیکھی گئی لیکن جب یہ میچ کا اختتام ہوا تو پھر جو شائکین تھے سٹیڈیم میں موجود ان کی جانب سے بہت زیادہ بتمیزی اور اس قسم کے واقعہ جو تھے وہ دیکھنے میں آئے یہ کیوں ہوا اس پر بڑا ریاکشن بھی آیا سوشل میڈیا پر اس پر ضرور بات کرنی چاہیے حلالی صاحب کیا آپ کو نظر آتا ہے سپورٹسمنشپ کی کمی ہے یا افغانستان اور پاکستان کی مابین کہیں جو ایک اندر تھنڈی سی ہم اوپر سے کہتے رہے ہیں افغانستان میرے خیال میں ہمیں ہمارا بالکل اس میں کوئی قصور نہیں ہے یہ ہے اگر قصور تو افغانیوں کا ہے ہم نے کبھی ایسی چیز پر پہل نہیں کیے جتنا پاکستان نے افغانیوں کے لیے کیا ہے افغان خاص طور وہ جو بھاگے رہے ہیں ادھر سے ان کو ہم نے کیا نہیں دیا ہے بھائی ان کو ہم نے اپنے ملک میں آنے دیا اور سیٹل کرنے دیا نوکری کرنے دی ایرن ایلیونگ کون ملک آلاؤ کرتا ہے اتنے سارے افغان آگئے ہیں کراچی تو ایک پتھان سٹی بن گیا ہے the result of that اور ہم نے ان کو نہیں کہا کہ تم نکل جاؤ آپ کو پتہ ہے ایران میں ریفیوجی کیمپ سے ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے بغیر اجازت نہیں یہ تو مشہور ہے ان کا ان گریٹیچوڈ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو یو اے ای نے پھر جب ایک انکوائری کی اور لوگوں کو پکڑا جو یہ گنڈا گردی کر رہے تھے اس میچ پہ یہ بات نکلی کہ وہ زیادہ تر ان کے پاس افغان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے سیدھی سادھی بات ہے آپ تو خیر نکالو ان کو for god's sake kick them out یہ کب تک آپ برداشت کریں گے بھئی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہی ہوگا آپ کے ساتھ کبھی ایک point of view ہے لیکن اس پر یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے عمران صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں عمران صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہی کوئی حیران ہو رہے ہیں اس قسم کے واقعات پہ پہلے بھی کرکٹ میں جب کوئی بھی دو ایسی کنٹریز آپس میں مدد مقابل ہوں جو روایتی حریف ہوتے ہیں تو بہت بہت کچھ دیکھا گیا ہے پاکستان انڈیا کے میچز میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے تو یہ اسی طرح انصور میں لیا جائے کیا تمہینہ آپ نے خود ہی اپنے سوال آپ بھی دے دیا کہ روایتی حریف لیکن ہمیں تکلیف زیادہ پاکستانی کو اس بات کی پہنچی ہے کہ ہم نے تو کبھی افغانستان تو روایتی حریف سمجھے ہی نہیں جیسے لالی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے تو ہمیں چاہ ہر مشکل میں ہر مشکل میں ان کی مدد کی ہے ان کی کیوئے بغت تو ہم رہے ہیں ہم نے اسی طرح لوگوں کی قربانیاں دیئے ہیں وہ افغانستان کی وجہ سے دیئے ہیں ہمارا اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے علاوہ اس بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب جہاد افغانستان کے نام پہ یہاں پہ سارا کھیل کھیل گیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جب روس نے امضا کیا تو یہ یہاں پہ آگے پاکستان میں یہ تین تین نسلیں یہاں پہ ہو گئی یہاں پہ انہوں نے شناحتی کارٹ بنائے پراپٹیز لے لی آپ نے پاسپورٹ انہیں دے دیئے یہاں تک کہ آپ دیکھیں مارکیٹس میں اگر آپ چلے جائیں ہونسل مارکیٹس میں تو کراچی سے لے کے پشاور سا آپ کو افغان نظر آئیں گے جو یہاں پہ سارے کاروبار میں پھیلے ہوئے تو ہم نے تو اور عمران صاحب یہ تو آپ نے باقی معاملات کی بات کی ہے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کر دوں کہ ایون افغان کرکٹ کو جس طرح سے پاکستان نے نرش کیا ہے آپ دیکھیں کہ افغانستان بورڈ کی جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی جس طرح سے پی سی بھی نے ہیلپ کی ہے پھر ماشاءاللہ ہمارے راشد لطیف صاحب ہو یا عمر گل جو اس وقت بھی ان کے بالنگ کوچ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے ہمارے جو پلیئرز ہیں انہوں نے سٹار پلیئرز میں جا کے ان کو اس قابل کیا ہے کہ ان کے ٹیم جو ہے وہ آج اچھا پرفارم کر رہی ہے لوگوں کی ورلڈ کی نظروں میں آ گئی ہے تو یہ احسان فراموشی پھر ہے اس کا مطلب انہ صرف جا کے نہیں اپنی کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان نے اپنی کرکٹ اکیڈمی میں انہیں موقع دیا انہیں سکھایا سب کچھ کیا دیکھیں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں اچھا پرفارم کریں مجھے خود امید ہے کہ جس طرح سے افغانستان کی ٹیم کر رہی ہے وہ مستقبل میں ایک بہت اچھی ٹیم ثابت ہوگی ہمیں اس کی خوشی ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا رویہ کریں افغانستان اب آپ دیکھیں دبائی میں جو تین سو اکانوے کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے تین تی نظار دھرم چرمانہ بھی کیا تو کیا یہ پوری دنیا میں کوئی اچھا تاثر تو نہیں کیا اور اس نے جب میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو ویسے تو پاکستان کی جتنے معاملات ہوتے ہیں اس پر افغان حکومت کی طرف سے کوئی اچھا ریاکشن نہیں آتا لیکن اس پر کم از کم انہیں ضرور کوئی ایسا تاثر دینا چاہیے ایسا کہ جس سے پاکستان ان کی جو تلخی کم ہو کم از کم کرکٹ کی سطح میں تو ضرور کم نہیں بلکل ٹھیک ہے وقت بھی ہمارا ختم ہو گئے اور آج کے پروگرام کو یہ میٹھتے ہیں ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی